موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم آج سترہ رجب المرجب ہے اور جمعی رات کا مبارک دن ہے آج کے دن جو شخص یہ تین تسبیحات پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اس کے ہر کلمے کے عوض اسے رزق عطا فرماتا ہے تو جو مینشن ہے اگر آپ تین لاکھ بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو دے گا اگر آپ اس سے زیادہ مانگیں گے ان کالیمات میں اتنی برکت ہے کہ ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ پاک بندے کو اتنا رزق اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے اور اس سے رزق تک بھی سمحالہ نہیں جاتا اس قدر اللہ پاک کی ذات اسے رزق کی فراوانی کے لیے ایسا اسے رزق عطا فرماتا ہے روحانی وزائف کے پیارے ناظرین آج جمعی رات کا پیارا دن ہے مانگنے کا دن ہے آج کے دن کوئی بھی سائل لٹایا نہیں جاتا آج کے دن کوئی منگتا خالی ہاتھ نہیں جاتا یہ بھی کہا گیا اگر آپ کے دروازے پر بھی کوئی آ جائے آپ سے مانگے تو آپ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیں بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ کوئی آپ کے در پر آیا ہے آپ کو کبھی اس نے کسی کے در پر نہیں بھیجا روحانی وزائف کے پیارے ناظرین جمعی رات کا پیارا دن ہے مبارک دن ہے رزق کی کشادگی کا دن ہے اور ماہ رجب کا پیارا مہینہ ہے آپ ضرور اس عمل کو کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا اور ہمارے چینل روحانی وزائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ جایا کریں تو جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں جب آپ کوئی بھی رزق کے لیے دعا کرتے ہیں تو درود پاک ضرور پڑھا کریں جمعی رات کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو کوئی جمعی رات کے دن کسرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے اس کی ہر دعا کو سن لیتا ہے پھر وہ جیسے بھی مانگے پھر وہ جس طرح سے بھی مانگے اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین جیسے آپ لوگ رزق مانگتے ہیں جیسے آپ لوگ اللہ پاک سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر لے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو مانگیں فوری آپ کو عطا ہو جائے آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ آپ کو مل جائے تو اس کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر بھی کرنا ہوگا نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی اور خاص کر کے دیکھیں جیسے رجب کا مہینہ ہے اور اس کے علاوہ جو اس دنیا میں بہت سی جگہ پر آفتیں آ چکی ہیں جیسے کہ بہت سے مسلمان ملک زلزلے کا شکار ہے ملک شام ملک ترکیہ اور بھی بہت سے علاقے ہیں تو ایسے ہی اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیجئے وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجئے اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت سے جانیں ضائع ہو چکی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ زخمی ہیں ملک تلے دبے ہیں آپ سب ان کے لیے خصوصی طور پر روحانی وظائف کے تمام ناظرین سے گزارش ہے ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان سب کو امن و حفاظت سے رکھے انہیں صحت اتا فرمائے کیونکہ مسلمان جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے لیے درد دل ضرور ہوتا ہے تو ہماری تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے خصوصی طور پر جہاں پر جو زلزلہ زدگان ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو وفات پا چکے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے ان کی بخشش فرمائے اور جو بیمار ہیں جو مریض ہیں جو زخمی ہیں اللہ پاک انہیں صحت اتا فرمائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر اجڑ چکے ہیں آپ لوگ سے اگر ہو سکے تو وہاں پر ضرور چندہ امداد وغیرہ جتنا ہو سکے ضرور معاہیہ کریں تو آج جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے اللہ پاک انہیں کو ہماری کرے گا تو آج جیسے جمعے رات کا دن ہے جمعے رات کا دن ہے اور رجب کا مہینہ ہے تو وہ اپنے دلوں میں درد دل رکھتے ہوئے آج کے دن صدقہ ضرور دیں جتنا ہو سکتا ہے صدقہ آپ ہمیشہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ مسئیبتوں کو ٹالتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے آپ پر کوئی بھی مسئیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو وہ ختم نہیں ہوتی ہے تو اس کے لئے صدقہ ضرور دیا کریں کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے تو کوئی بھی بلاؤں اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی نہ وہ اس کے سر سے نیچے آتی ہے وہ بلاؤں وہیں پر رک جاتی ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے اور اس بلاؤں کے درمیان ایک گہرا حجاب بن جاتا ہے تو بندہ جب صدقہ دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے تو وہ حجاب اس کے اوپر آ جاتا ہے جو اسے مسئیبتوں سے دور کر دیتا ہے تو جمعیرات کا دن ہے ضرور صدقہ کیجئے خاص کر ماہ رجب کے مہینے میں خوب عبادتیں کیجئے آج ہی تصویح پکڑ لیں اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آج کے دن آپ نے یہ تین تصویحات پڑھ لینی ہے اگر آپ رزق چاہتے ہیں اپنے لیے اس مہنگائی کے دور میں کون رزق نہیں چاہتا اس مہنگائی کے دور میں کون نہیں چاہتا کہ ہم اچھا کھائیں اچھا پہنیں اچھا لباس پہنیں اپنے بچوں کو کھلائیں تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف تین تصویحات کامل ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے آپ کی قسمت بدل جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے آج کے دن کوشش کریں وصل کر لیں نہ کر سکیں تو بھی جمعت المبارک کے دن کر لیجئے جمعت المبارک کے دن وصل کی بہت فضیلت ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ بار درود پاک پڑھ لینا ہے کوئی سا بھی آسان سا آپ درود پاک پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پارا اکیس سورہ الانقبود کی آیت نمبر باسٹھ کو آپ نے تین تصویحات یعنی تین سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدیر لہ ان اللہ بکل شئی علیم ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے تو یہ آیت آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنی ہے دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں آپ ایک حصہ سو مرتبہ صبحہ سو دوپہر سو شام کو پڑھ لیں مغرب سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو مکمل کر لیں آپ دیکھیں گے آپ جتنا رزق مانگیں گے اس ایک اس آیت کے کہا جاتا ہے اس آیت کے ہر ہر کلمے کے عوض ہر ہر لفظ کے عوض اللہ پاک اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ بندے کے پاس رکھنے کی جگہ تک تنگ پڑ جاتی ہے لیکن اس کا رزق اس کی دولت اس کا مال کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے میری تمام بہنیں اور میرے تمام بھائی اگر جمعیرات کی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے کمنٹ سیشن میں میسس کریں اپنا نام لکھیں اپنے مسائل لکھیں اور اگر آپ درود پاک کلمہ طیبہ یا کوئی بھی آپ نے ورد کیا ہے فوری طور پر پیش کیجئے انشاءاللہ آپ کے لئے آپ کی طرف سے سارے سواب کیا جائے گا اور آپ کی طرف سے آپ کے لئے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی بزرگانے دین کی دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے ضرور دعا کروائیے اور زندگی کو خوشحال بنائیے تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل روحانی وظائف اسی طرح سے مزید وظائف آپ کے لئے لاتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ